خبر شامل کرتے ہیں خیرپوٹامیہ والی سے رپورٹ کی ہے میروز مکی بیورو چیف آر ایم ایچ اردو نیوز زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیت پی ٹی ایم کی ہار کی خوشی میں راوکا شفالی خان کے دیرے پر ایک پروکار تقریب منقد ہوئی اوجیشن منایا گیا سکریب سے قبل آتش بازی کا مظہرہ کیا گیا فی ٹی آئی کے کارکنان نے دھول کی تھاو پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے نوٹ نشاور کیے تقریب سے سینئر ایڈوار راوکا شفالی خان حسن بلوچ اور ایم پی اے کے امیدوار خان محمد نواز خان عواسی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فتح ہمیشہ ساجر حق کی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اب حکومت جاک چکی ہے وران خان عوریقہ کی غلامی کرنے والے چیری بلوچوں اور ان کے چوڑ ڈاکو ساتھیوں نے زیمنی الیکشن میں عبرت ناک شکست دے کر پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کی عوام کسی کی غلام بن کر نہیں رہ سکتی انہوں نے کہا کہ چیری بلوچوں وزیراعظم یا شباز شریف اور ان کی کرپٹ حکومت فوری اسملیہ تحلیل کر کے نگران حکومت بنائے اور الیکشن کرائیں انہوں نے کہا کہ بیرون نے ممالک میں کاروبار کرنے والے چوڑ ڈاکووں کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں پی ڈی ایم نے چالیس سال سے وارہ بندیا کرتے ہوئے عوام کا خون چوسنے کے بعد قومی خزانے کو لوگتے ہوئے بیرون نے ممالک میں اپنی غیر قانونی جدادے بنائی یہ حکمران صرف ڈرامے پازی کر کے اقدار میں آ کر ہمیشہ عوام کا خون چوستے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو مہنگائی میں کچھلنے والوں کو عوام نے مسترد کرتے ہوئے زیمنی الیکشن میں ثابت کر دیا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں آزاد قوم ہیں اور ہم اپنے مقدر کا فیصلہ خود کریں گے تقریب میں سابق صدر بار حسن محمود بلوچ چودری عمر حافظ سبحان عزیز خان عباسی حافظ عرف رانہ محمد عاصف سمیت سیاکڑوف وی ٹی آئی کے کارکران نے شرکت کی